نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواگت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کے اپنے ہی چینل می سہیلی پر تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے آلو کے پاپر بنائی جانے والے بہت ہی نئے طریقے سے ریسپی تو آپ کو جرور پسند آئے گا آج میں بلکل نئے طریقہ آپ کے ساتھ سیئر کروں گی جیسے کہ پاجار میں ملتا ایک دم گول مٹول سا پاپر اسے آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو اچھا لگے گا تو آپ بھی اسے جرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پر میں ایک کلو آلو کو بوائل کر کے اور اس طریقے سے ٹکڑے میں پہلے توڑ لی تھی کیونکہ بہت بڑا بڑا آلو تھا بہت جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا تو فرنٹس اسے ٹکڑے میں بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے ٹکڑا ٹکڑا میں ہی بنائیں گے تو وہ اس میں گھٹلی رہی جاتا ہے کتنا بھی آپ اچھے سے اسے میس کریں تو سب سے اچھا اپسن ہوتا ہے کہ اس طریقے کا پتلا اولا قدو کس پہ آلو کا ٹکڑے کو اٹھائیں اور بہت اچھے سے اسے قدو کس کر دیں جس سے کہ یہ آلو ہمارا ایک دم بارک بارک سا ہو جائے تو چلیے فرنٹس میں سارے آلو کو اس طریقے سے قدو کس کر کے اور آپ کو تھوڑا سا پاپر بنا کے دکھاتی ہوں اور باقی کا پاپر بعد میں بنے گا ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ساتھ ہی بیل پریس بھی کیجئے گا نوٹیفیکیشن بیل جب تک کلک نہیں کریں گے فرنٹس تب تک اگلا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں جائے گا اور آپ ہمارے آنے والے ویڈیو کو نہیں دیکھ پائیں گے جو کوئی فرنٹس ہمیں سبسکرائب کر رکھا ہمارے چینل کو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کا تہے دل سے دھنیواد تو دیکھئے فرنٹس اسی طریقے سے آلو کو اچھے سے بارک سے ایک دم قدو کس کر لینا ہے بارک والا قدو کس کر کیجئے گا اس سے بہت اچھے سے آلو ہمارا تیار ہو جاتا ہے تو چلیے سارے آلو کو اسی طریقے سے پہلے قدو کس کر لیتی ہوں تو فرنٹس اتنا آلو کو قدو کس کر لی ہوں اب اس میں ہی بتاتی ہوں آپ کو طریقہ بنانے کا آپ اسی طریقے سے دو کلو چار کلو جتنا بھی بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اچھے سے اسے میس کر لینا ہے اور اس کا مسالہ بھی آج بلکل نیا ہی ڈالوں گی نیا فلیور کا آلو کا پاپر بنا کے دکھانے والی ہوں اور طریقہ بھی بلکل نیا ہے ویڈیو پورا دیکھئے گا آپ کو جرور پسند آنے والے جو کوئی فرنٹس ہمارے نئے ہیں ہمارے چینل پر اور بھی پاپر کا ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت سارا ویڈیو اپلوڈیڈ ہمارے چینل پر آپ کو جو بھی اچھا لگے گا پاپر کی ریسپی آپ اسے جرور بنائے اس میں ڈال دی ہوں سواد کے انسار نمک اور ڈالنا ہے آدھا چھوٹا چمز جیرہ تو کم ہے تو کم مسالہ دکھا رہی ہوں زیادہ بنائیں گے تو زیادہ زیادہ کر کے مسالہ نمک سارے چیز اس کے انسار سے ڈالیے گا جتنا آلو ہے اس کے انسار سے اب اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا اجوائن جیرہ اجوائن دونوں کا فلیور اس میں جائے گا اور اس میں اور بھی فلیور اچھا آنے کے لیے اس میں اور بھی مسالہ آئٹ کروں گی تو وہ میں آگے ویڈیو میں دکھاؤں گی تو یہاں پر ڈال رہی ہوں ہاری مرچی کو ادھم بارک کٹ کر کے آپ چاہیں تو یہاں پر چلی فلکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے بھی اچھے سے مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ میں تو دیکھیں یہاں پر مسالہ ہمارا بہت اچھے سے مکس ہو رہا ہے اب اس میں ڈالنا ہے ہمیں کری پتہ کا فلیور تو دیکھیں فرنٹس یہاں پر کری پتہ تاجہ نہیں ڈالنا ہے کری پتے کو ادھم سکھا ہوا آپ کے پاس ہے تو آپ استعمال کر لیں ادھم سکھا ہوا آپ کو اس طریقے سے پین میں ڈال تو آپ پین یا کراہی میں کسی بھی چیز میں آپ اسے ڈال کے ہلکا سا روشٹ کر دیجئے بہت اچھے سے یہ کڑا ہو جاتا ہے کرکورا ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے میس کر کے اور ڈالنا ہے پاپڑ میں اسے کیا ہوگا ہڑا رہے گا تو سکھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور اچھا رہے گا یہ اس طریقے سے آپ روشٹ کر کے ڈالیں گے تو وہ بہت اچھا سے پاورڈر بن جاتا ہے اس کا فلیور بھی بڑھ جاتا ہے آپ کے پاس سکھا ہوا ہے تو آپ استعمال کر لیں نہیں ہے تو آپ ہڑے پتے کو اس طریقے سے بھون کے اور چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھون کے ڈبے میں رکھ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کا سگند بھی ایک دم برقرار رہتا ہے تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر کڑی پتے کو اچھے سے بھون کے لے لی ہوں بہت اچھا سے یہ سکھ چکا ہے ایک دم پاپر کے جیسے کریسپی ہو چکا ہے تو ابھی اسے ہاتھ پہ ہلکا سا مسل کے جیسے ہم لوگ کسوری میں تھی استعمال کرتے ہیں بلکل ویسا ہی اور ڈال دینا ہے اسے آلو کے ساتھ ہی اب سارے چیز کو اچھے سے میس کر لینا ہے تو چلیے سارے چیز کو اچھے سے مکس کر کے ہاتھ سے اس کے بعد آپ کو پاپر بنانے کا طریقہ بتاؤں گے کہ آپ گول مٹول سا پاپر باجار والے کیسے بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور بہت ہی کم سمیں میں کم جھنجھٹ میں تو چلیے اس طریقے سے ہاتھ سے تھوڑا سا اسے مکس کر دیتی ہوں تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر آلو کو کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ہمیں سپورٹ کریں فرنڈز تو دیکھئے یہاں پر آلو مسالے کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو گیا اس میں کوئی بھی گھٹلی کاٹ نہیں ہے گھٹلی رہتا ہے تو جب آپ پاپر بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سے پاپر ٹوٹ جاتا ہے اچھا نہیں بنتا ہے تو چلیے بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں پاپر بنانے کے لئے لے لی ہوں ایک بڑا سا پولیتھین اور ایک چھوٹا ٹکڑا پولیتھین پہلے دونوں میں اچھے سے تیل لگا لینا ہے یہاں پر آپ سرسو تیل کا استعمال نہیں کریں گے ریفائنڈ تیل کا استعمال کریں گے کیونکہ سرسو تیل میں مہک ہوتا ہے جیسے آپ پاپر سٹور کریں گے تو آگے چل کے اس میں ایک عجیب سا مہک آ جاتا ہے اور ریفائنڈ تیل میں کوئی بھی مہک نہیں ہوتا ہے بلکل پلین ہوتا ہے تو آپ اس سے ہلکا سا چکنائی کے طور پر لگا سکتے ہیں جس سے کی پولیتھین میں پاپر چپکے نہ اب ہاتھ کو بھی ہلکے سے تیل لگا کے چکنا کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جتنا بڑا جتنا چھوٹا جیسا پاپر بنانا ہے اس انسار سے آپ اس کا پہلے اس طریقے سے گولی بنا لے اور ڈال دے ڈائریکٹلی پولیتھین کے اوپر جس پہ آپ پاپر سکھانا چاہتے ہیں اسی پہ ڈال کے اچھے سے اور اس کے اوپر جو چھوٹا والا پولیتھین کو چکنا کر کے رکھے ہوں اسے ڈال دینا ہے تو چلیے پرنس اسے بھی ڈال دیتی ہوں جدھر سے تیل ہے وہ آلو کے طرف رہے گا اور سکھا ہوا بھاگ اوپر میں رہے گا اب کوئی بھی پلیٹ یا کٹوڑی آپ کچھ بھی لے لے جس کا تلہ ایک دم چکنا ہو اور اس سے ہی پاپر کا سپ دے دینا ہے تو اس طریقے سے گھوما گھوما کے پہلے آپ اسے ایک طرح کا کر لیں کہیں سے موٹا کہیں سے پتلہ نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں فرنس یہاں پر آلو کے پاپر کو اس طریقے سے دوا دوا کے پتلہ کر لی ہوں اب بتاتی ہوں کہ اس کا گول مٹول سپ کیسے دیجئے آپ ایک دم ایک سائج کا ہی آپ کا پاپر بن کے آئے گا تو دیکھیں اب ہی آپ کو لگ رہا ہوگا اس کا کنارے ایک دم ٹیرہ میرا سا فٹا کٹا سا تو اچھا نہیں لگتا ہے تو دیکھیں اب اسی کٹوڑے سے کیا کروں گی اسے کٹ کر دوں گی آپ برے کٹوڑے سے کٹ کریں گے تو اس کا پاپر کا سائج اور بڑا بڑا ہوگا اور بھی چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے کٹوڑے کا استعمال کریں اور بہت اچھے سے اس کے سائج جو ہے سائج والا بھاگ جو ہے اسے نکال کے پھر واپس سے آلو کے ساتھ گھوٹ کے اور پاپر بنا لے دیکھیں کتنا اچھا گول مٹول سا پاپر بن کے تیار ہوا ہے تو اسی طریقے سے سارے پاپر کو بنا کے تیار کر لینا ہے اور اچھے سے اسے سکھائیے گا بہت اچھے سے جب تک سکھے گا نہیں تب تک آپ اسے سٹور نہیں کیجئے گا اور نہ ہی فرائی کیجئے گا ادھا کچھا آلو کا پاپر رہتا ہے جب آپ اسے فرائی کریں گے تو اس کا کلر کالا ہو جاتا ہے اور جب اچھے سے سکھا ہوگا دونوں طرف سے تو بہت اچھا سفید سفید سا پاپر بنتا ہے آپ کے آلو کے اوپر ہے کہ آپ کا آلو سفید والا ہے تو پاپر سفید سفید ہی بنے گا ایک آلو لال والا آتا ہے دلال آلو کا پاپر آپ بنائیں گے تو جب آپ اسے فرائی کریں گے تو اس کا کلر بھی دارک ہو جاتا ہے فرائی کرنے کے بعد ٹیسٹی تو لگتا ہے لیکن کلر اس کا کو دکھا رہی ہوں باقی کا ہم لوگ بنا لیں گے دیکھیں اتنا اچھا سی سی ہوتا ہے کہ ہاتھ سے بھی اٹھ جاتا ہے دیکھیں کتنا اچھا گول مٹول پاپر ہے دیکھیں پر کم سے کم سات سے آٹھ پاپر بن کے ہمارا تیار ہوا تھا تھوڑا سال اسے سوکھ سمیں کا انتجار کریں جب اچھا سا دھوپ نکلے گا تو آلو کا پاپر بنائیں تو اس سے کلر اس کا بہت پاپر بن کے تیار ہوتا ہے اور آلو کا پاپر ہے بچے برے سب ہی چاہو سے کھاتے ہیں تو آپ بھی اسے جرور بنائیں اور سال بھر کے لئے سٹور کریں تو دیکھیں فرنڈز بہت ہی اچھا لگ رہا دیکھنے مصالے دار پاپر تو آپ بھی اس پاپر کو جرور بنائیے گا ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر ہمیں جرور بتائیے گا اچھا لگا ہوگا تو لائک سیئر سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریس بی کے ساتھ تین کیو